اسلام علیکم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہائی نام اور آپ دیکھنا میرا یوٹیوب چینل فرمہگا اچھا آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے فرسی کے بارے میں فیملی ریجیسٹریشن سیٹیفکیرڈ لاسٹ ویڈیو میں بے فارم کے بارے میں ذکر کر چکا ہوں کہ بے فارم کیسے بنوانا ہے بے فارم کی ضرورت کیوں آپ کو پیش آئے گی اور کمپلیٹلی جو ہوں وہ ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنائے گا جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اچھا اس کے بعد آپ کو جو ضرورت پڑھتی ہے فارسی کی ضرورت کیوں پڑھتی ہے اور فارسی کتنی ٹائپ کی ہوتی ہے یہ کیسے بنواتے ہیں آج کی ویڈیو ہم ڈسکس کریں گے اچھا فارسی کی جو پہلے میں فارسی کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ فارسی کا مطلب ہوتا ہے فیملی ریجیسٹریشن سیٹیفکیٹ اور یہ دو ٹائپ میریج ہوتی ہے اور ایک بھائی پیرنٹس ہوتی ہے بھائی پیرنٹس میں اللہ ہوتا ہے کہ آپ کی اور آپ کی جو آپ کے پیرنٹس اور آپ کے جو سیبلنگز ہوتے انسانوں کا ڈیٹا ہوتا ہے اور بائی میریج میں آپ کا آپ کی وائف کا اور جو آپ اگر آپ کے بچے ہیں تو ان کا جو ہے وہ ڈیٹا یعنی کہ ہوتا ہے دو ٹائپ کی آپ کو یعنی کہ فارسی بنوا سکتے ہیں اور فارسی کی ضرورت کب پیش آتی ہے فارسی کی ضرورت تب پیش آتی ہے جب آپ یعنی کہ جو کنٹریز ہیں لائک یو ایس اے کینیڈا آسٹریلیا اور اس کے لابہ یورپین کنٹری میں جب آپ امیگریشن کے لیے اپلائے کرتے ہیں یا پھر آپ سٹوڈنٹ ویزا کے لیے اپلائے کرتے ہیں تو آپ کو فارسی کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کے لابہ پاکستان کے اندر جو پبلک سیکٹریز کی جو ہے لائک اٹومک انرجی نیس کام اور پی او ایف اور اس کے لابہ بھی ڈیفنس کی جو 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 ہے تو اس میں بھی جب آپ کی جو ہو جاتی ہے تو آپ کی جب سکیورٹیز ہوتی ہیں تو اس میں بھی آپ کو فارسی جو پروائیڈ کرنی پڑتی ہے اور فارسی جو ہے وہ یعنی کہ اس کے لابہ فارسی بنوانتے کیسے ہیں فارسی بنوانے کے دو طریقے ہیں دیکھیں یا تو آپ نادرہ چلے جائیں اور نادرہ میں آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کے یعنی کہ سیبلنگ سارے جو ہے وہ ایٹین یئر سے واپ میں سب کا آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے تو آپ سب کی آئی ڈی کارڈ کی فوٹو کاپی لے جائیں ٹھیک ہے اور آپ وید یور ایڈ کارڈ اور اس کے لابہ وہاں پہ آپ جائیں ٹوکن لیں اور اس کو بتائیں جو وہاں پہ ڈیٹا انٹری کرتا ہے کہ میں نے فارسی بنوان نہیں ہے جب آپ کا یعنی کہ نمبر آئے اور اس کے بعد وہ کیا کرے گا ساروں کا ڈیٹا فیل کرے گا ٹھیک ہے اور کیونکہ ڈیٹا تو آر ایڈ جو ہے وہ نادرہ کے اندر ہوتا ہے وہ جس وہاں سے ویریفائی کرے گا اور آپ کو جہاں وہ فارسی جہاں ایشو کر دے گا ہاں اگر آپ کا کوئی سیبلنگ ایسا ہے جس کا ڈیٹ کارڈ نہیں بنا ہوا تو اس کا بے فارم ہوگا تو بے فارم جس کا بھی بے فارم ہوگا تو اس کو آپ کو ساتھ لے کے جانا پڑے گا کیونکہ اس کی پکچر نادرہ کی ریکارڈ میں نہیں ہوتی جس کا بے فارم بنا ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ اس کی پکچر لیں گے پکچر یعنی کہ فوٹر لینے کے بعد اس کا یعنی کہ وہ بھی اس کو ایڈ کر دیں گے اس میں اور اس طرح کمپلیٹ جہاں فیملی کے فارسی بن جائے گی اگر اس طرح آپ کا بائی میریج ہے تو آپ کا وائف کا تو یعنی کہ آئی ڈی کر بنا گا بچے ہیں تو اس کا جہاں بے فارم ہوگا آپ نے دیکھیں آپ فارسی کے لیے اس وقت تک اپلائے نہیں کر سکتے جب تک بے فارم نہ بنا ہو آئی ڈی کرٹ مسٹ نہیں ہے لیکن بے اٹھارہ سال سے کم بچوں کا جہاں بے فارم لازمی ہے اگر آپ کے پاس بے فارم نہیں ہے تو آپ اس بچے کو جہاں نادرہ کی ریکارڈ میں آپ اس کو ایڈ نہیں کروا سکتی تو یہ ایک یعنی کہ ایشو ہے تو اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی آپ کا بچہ جو ہی اس کی یعنی کہ یونین کانسل سے دیکھیں سب سے پہلے سٹب یہ ہوتا ہے کہ یونین کانسل سے اس کا ایسٹریشن کروائیں اس کا بچ سرٹیفکیٹ لیں اور اس کے بعد اس کا بے فارم بنوائیں بے فارم بنوانے کے بعد ہی آپ یعنی کہ جب کیونکہ بے فارم کے اوپر اس اس کو جہاں وہ ایک نیسی نمبر جہاں وہ ایلوکیٹ ہو جاتا ہے وہ ہی نو سی نمبر جہاں وہ جب اس کا آئی ڈی کارڈ بنتا ہے اس کے اوپر سیم یعنی کہ نیسی نمبر جہاں وہ ایلوکیٹ ہوتا ہے تو اس طرح یعنی کہ فارسی آپ نے بنوانی ہو دوسرکہ یہ کہ آن لائن ہے آن لائن میں آپ کیا کریں کہ آپ کے پاس سب کی پکچرز ہونی چاہیئیں ٹھیک آپ مینولی سب کی پکچرز کریں گے سب کا ڈیٹا جہاں وہ فیل کرنے کے بعد یعنی کہ آپ وہاں پہ اور اس کے علاوہ آپ اپنی ڈیٹیلز کو چیک کر کے اس کا فیس وہاں پہ آن لائن فیس آپ نے پی کرنی ہے اور اسی طرح آپ کی یعنی کہ وہاں سے بھی آسانی سے ہو جاتی ہے دونوں کے فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں فائدہ یہ کہ نادرہ میں آپ کو جن جن کا ڈی آئی ڈی گار بنا ہوا ہے تو اس کی آپ کو پکچرز کی زود نہیں پڑتی بس اسی بندے کو آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے جس کا بے فارم یعنی کہ بنا ہوا تاکہ اس کا پکچر جب لے تو اس کی پکچر کا جہاں وہ ڈیٹا جہاں وہ اس میں آ جائے اور اس کے علاوہ نادرہ میں دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو immediately جو ہی آپ کا ڈیٹا فیل ہوتا ہے فوراں آپ کو immediately جہاں print out کر کے وہ آپ کو دے دیتے ہیں اور لیکن مجھے جو نادرہ کا ایک نقصان نظر ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو اس کا ایک print دے دیں گے دو دیں گے اب آپ نے فوراں scan کروالی تو ٹھیک ہے اگر آپ اس کو یعنی کہ miss place ہو گیا تو اس کے بعد میں نے کیونکہ میرے پاس ایک پرانی یعنی کہ پڑی تھی میں وہ لے گیا تھا میں ان کو دکھائے کہ یہ ہم نے پہلے بھی نکلوائی ہے تو مجھے جہاں وہ آپ کا ایک اور print دیں گے انہوں نے کہا نہیں آپ ایک نئے سیرے سے one thousand جہاں وہ pay کریں اور نہیں لیں لیکن on the other side اگر آپ online میں دیکھیں تو online میں آپ کو جہاں وہ آپ کو یعنی کہ ایک soft form میں مل جائے گی copy تو وہ soft form میں آپ جہاں چاہیں جب چاہیں اس کا print جہاں وہ نکال سکتے ہیں اور تو آپ کو اس کا دوبارہ پیسے جہاں وہ ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو اپنی ای میل پر save کر لیں اس طرح جو ہے وہ اور اگر آپ نادرہ کا اکاؤنٹ بنے کا تو ظاہر ہے اس پر بھی وہ save رہے گی تو ایسا کوئی issue نہیں ہے تو میں یعنی کہ دیکھیں اگر آپ کو online apply کرنا تو آپ online apply کر لیں اگر آپ offline apply کرنا چاہتے ہیں تو اس کا میں نے method آپ کو بتا دیا اب online design کیسے apply کرنا ہے تو اس کے بارے میں آج میں apply کر کے دکھاؤں گا آپ کو step by step آپ کو guide کروں گا کہ آپ نے کیسے apply کرنا ہے اچھا جی آپ نے اپنے browser کے اپر لکھنا ہے یہاں پہ park identity park id جیسے لکھ لیں تب بھی ٹھیک ہے تو اور یہ آپ کے سامنے جہاں وہ نادرہ کی یعنی کہ یہ والی website کو آپ زیادہ prefer کریں بجائے اس کے یہاں پہ آپ id.nadرہ یہاں پہ آپ جائیں اور اور اس کو آپ open کریں اس کو open کرنے کے بعد ہم لوگ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ apply کیسے کرنا ہے of rf rc اچھا یہاں سے سب سے پہلے میں آپ کو application fees دکھا دیتا ہوں کہ application fees کیا ہے اور یہاں پہ 7 days لکھا ہوگا لیکن آپ نے یہاں سے confused نہیں ہونا یہاں پہ آپ کو یہ دیکھیں family registration certificate کی جو کی یعنی کہ جو fee ہے وہ 1000 لکھی ہوئی ہے اور یہ 7 days کا ٹائم دے ہوئے لیکن 7 days جہاں وہ ہوتا نہیں ہے آپ کو فوراں ہی مل جاتی ہے online تو چلے ہم اب شروع کرتے ہیں apply کرنا اور میں آپ کو step by step بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے apply کرنا ہے اگر تو آپ کا already account ہے تو آپ نے وہاں سے existing account ہے تو آپ login کر لیں ورنہ register کر لیں بڑا آسانی سے register آپ کر لیں گے اس کو اس میں simple آپ نے اپنا name یعنی جو آپ کا given name ہوتا ہے sir name یعنی your family name اپنے پاسپورٹ کے حساب سے آپ لکھ دیں اور اس کے بعد آپ کا country ہے اس کے علاوے email address password or e-type code credential اس کے بعد پہلے step پہ جب اس کو click کریں گے next کریں گے تو اس کے بعد آپ کو موائل فون کے اوپر code آئے گا اس طرح email پہ بھی code put کرنا ہے اور put کرنے کے بعد آپ کی account register ہو جائے گا میرے پاس already account ہے تو login existing account اور اس طرح یعنی کہ یہ جو code میں اس کو put کرتا ہوں اور اس کے بعد login کرتا ہوں سب سے پہلے آپ نے کنڈیشن کو accept کرنا ہے continue کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں میری ایک application process ہری لیکن میں اس کو delete کرتا ہوں مجھے اپلیکشن اس کو بیچ رستے پہلے ہی چھوڑ دیا تھا میں ایک نئے سریعیس اپلیکشن پوٹ کرتا ہوں اب میری یہاں پہ cancel application یعنی کہ تدا تین ہو گئی ہے پہلی اپلیکشن تھی میں نے اس لئے cancel کی تھی اس وقت میرے پاس یعنی کہ دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا کہ photos آپ کے پاس سب کی ہونی چاہیئے میرے پاس photo نہیں تھی ٹھیک ہے اور photo تھی لیکن وہ glasses کے ساتھ تھی وہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کے پاس photo اس کے بعد دوسری میں نے یہ cancel کی ہے یہ میں نے اس وقت cancel کی تھی جب میرے پاس بیٹی کا بے فارم نہیں تھا میں ویسی اپلائی کرنے لگیا تھا تو میرے پاس بے فارم نہیں تو پہلے پھر میں نے بے فارم رہا پھر اور جو ثرڈ میں نے cancel کی تھی یعنی کہ ویڈیو بنانے کیلئے cancel کی تھی تو اس کو cancel کر دیں میں فیلحال ایک بلکل نئے سیرے سے اپلیکشن پوٹ کروں گا کیونکہ وہی ضرورت بھی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو بھی گائیڈ کر دوں گا یہاں سے آپ نے نئے اپلیکشن میں جانا ہے اور نئے اپلیکشن میں آپ سے سب سے پہلے آپ نے اس کو کلک کرنا ہے کہ actions of identity document آپ کا فارسی ہے تو آپ اس کو کلک کریں گے اس کو کلک کرنے کے بعد آپ نیچے دیکھیں گے تو دوبارہ پھر وہ آگیا کہ identity card میں تو آپ نے پھر family registration certificate کو آپ نے کلک کرنا ہے اس کو کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے یہاں کہتا کہ آپ نے اپلائی کی تو آپ یہاں سے وہ کہہ رہا ہے کہ documents دیکھ لیں کون کون سے documents آپ کو چاہیئے تو یہ میں آپ کو یعنی کہ دکھا دیتا ہوں چلیں اس کو نئے start application کرتے ہیں جب تک دوسرا پیج بھی اپن ہو جائے تو یہاں پہ یہ دیکھیں آگیا اس کا اس نے کہا کہ by birth ہوتا ہے یعنی کہ by parents یا کہہ لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ if a person is not registered in Adra does not hold 13 digit ID card number یا جس کو cnac number یا اس کو national ID بھی بولتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ہونی چاہیئے اگر تو آپ apply کر رہے ہیں by basis کے اوپر اس کے parents کی basis کے اوپر تو آپ کا اور آپ کے سارے یعنی کہ جو بہن بھائی ہیں سب کا جہاں وہ data ہوگا once your frc successfully اب submit کر دیں گے تو آپ کو frc email کے اندر جو آپ email put کریں گے one or two working days کے اندر کہہ رہے ہیں لیکن آپ کو جلدی مل جاتی ہے پی ڈی آ فارم میں مل جاتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ جب اپنے spouse اور children کا data انٹر کریں گے اس سیم یعنی کہ وہ process ہے لیکن یہ کہ بس فرق اتنا ہے کہ by marriage ہے تو اور اس کے لئے آپ کو یہ چیز میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ اگر آپ کسی بچے آپ کے بے فارم نہیں تو سب سے پہلے اس کا بے فارم بنائیں یا آپ کے کسی sibling کا بے فارم نہیں جس کی age اٹھارہ سال سے کم ہے تو اس کا بے فارم بنوائیں لیکن جس کا جو ہے وہ آئی ڈ کارڈ ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے تو ابھی ہم اس کو بند کرتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنا citizen number یا پھر آئی ڈ کارڈ number اس کو آپ نے put کرنا ہے جب آپ اس کو put کریں گے تو پھر آپ وہاں سے آپ کی application سٹارٹ ہوگی تو میں اس کو put کرتا ہوں اور پھر اس کو آگے forward کرتا ہوں اچھا یہاں پہ آئی ڈ کارڈ انٹر کرنے کے بعد جو ہی آپ اس کو arrow کو کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا جو آئی ڈ کارڈ ہے وہ اوکے ہے اور یہاں پہ آپ پوچھ رہا ہے کہ FRC with spouse and children کے لئے آپ اپنے لائے کرنا یا FRC with parents کرنا ہے تو میں اس کو فیلحال with parents and siblings کے لئے جا ہوں گا اور یہاں سے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھ لیں کہ your photograph should not be older than 6 6 مہینے سے پرانے آپ کا یعنی کہ photograph نہیں ہونے چاہیے اور اس کے بعد white background بھی ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ نے glasses والی picture نہیں ہے upload کرنی وہ آپ کی یعنی کہ upload ہی نہیں ہوگی fail ہو جائے گی تو یہاں سب سے پہلے آپ نے browse کر کے اپنے یعنی کہ کمپیوٹر سے جہاں وہ جہاں بھی آپ کا فائل پڑی ہے اس کو آپ click کریں اور اس طرح اس کو upload کر دیں اگر تو میرے یہ پکچر ہے یہ سیمپل کے ساتھ match دیکھو بلکل کر رہی ہے جو اس نے یعنی کہ یہاں پہ instructions instructions کو جب follow کر رہی ہے تو یہاں سے آپ نے اس کو کیا کرنا save کر دینا ہے save جو ہی آپ کریں کہ اب آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ family members verification آپ اپنے اپنے سارے family members یعنی کہ آپ کی mother father آپ کی sisters brothers آپ نے سب کا data یہاں پہ fill کرنا ہے آپ یہاں پہ میں اپنے family member کا جہاں data fill کرتا ہوں تو تو اس کے بعد یہاں پہ مجھے کہہ رکھے آپ کا relationship ان کے ساتھ کیا تو میں یہ فادر کا تو فادر add member اور یہ دیکھیں ایک member جہاں اس کا یہاں پہ میرا add ہو گیا اسی طرح آپ نے اپنے سارے اسی طرح آپ کی مدر کا آ جائے گا آپ مدر کا آئی ڈی کارڈ یہاں پہ number لکھ کے اس کے بعد اسی طرح آپ کے جو brother وغیرہ جتنے بھی سب کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے ابھی میں دیکھو اس کو verify my family کروں گا تو یہ اس کو کہے گا کہ نہیں آپ نے پورے یعنی کی جو ہے وہ آپ کی family member زیادہ ہیں آپ کم یعنی کی add کرنے ہیں تو یہ دیکھیں اس نے error دے دیا you have not provided information for all your family member تو آپ جب تک سارا family members جو جو بھی registered نادرہ کے اندر اور اس کا جب تک آپ data fill نہیں کریں گے تو یہ اس کو یعنی کہ آگے forward save نہیں ہوگا forward یعنی کہ نہیں ہوگا اس طرح آپ کی دوسرے number پہ آپ جب ساروں data fill کرنے کے بعد اس کو verify my family کر دیں گے اس کے بعد آپ نے کہا کرنا یہاں پہ payment کرنی ہے ٹھیک ہے online ہی payment ہو جائے گی اور یہ دیکھیں نادرہ has no refund police یہ آپ کی جو payment ہے یہ آپ نے accept کر لی تو یہاں پہ جب آپ اس کو یعنی کہ کریں گے یہ دیکھیں ابھی تک یہ نہیں ہو رہا اس کی وجہ ہے کہ ابھی اوپر والا جو یعنی کہ جو box section وہ بھی complete میں نے نہیں کیا اور اسی طرح یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے جو یعنی کہ ان ساروں کا آپ نے ڈیٹا چیک کرنا ہے کہ ہاں واقعی وہ ان کے جو یعنی کہ آپ کی جو siblings ہیں جو آپ کے پیرنٹس ہیں ان کے ان کا جو ڈی کارڈ نمبر ہے ان کے جو فادر کا نیم ہے ان کے جو مدر کا نیم ہے وہ سارا آپ نے چیک کرنا ہے اور یہاں اس section کے اندر آپ نے جو جو فیملی میمبر آپ نے ایڈ کی ہیں آہ چاہے وہ یعنی کہ جو دوسرے ہیں تو ان کا جو آپ کو اپلوڈ کرنے کی جو نہیں بڑے گی لیکن آپ کے پاس سب کی پکچرز ہونے چاہیے اور آپ نے یہاں پہ سب کی پکچرز جو ہوا اپلوڈ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس section کے next section کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے application جوہاں رویو کرنی ہے اور رویو کرنے کے بعد یعنی کہ information کو دوبارہ چیک کرنے چیک کرنے کے بعد آپ نے جب آپ اس کو save کریں گے تو یہاں پہ پھر آپ کو ٹریکنگ آئی ڈی آ جائے گی یہاں پہ آپ کا city's the number یعنی کہ national ID card number آ جائے گا اور یہ new f r c ہے آپ کی ٹھیک ہے ڈیکھیں 1000 وہ آپ کی application fee ہے اور اسی طرح یہ executive وجہ میں نے آپ کو start میں دکھا دیا آپ یہاں پہ declaration دیں گے سب کو آپ یعنی کہ yes کریں yes کرنے کے بعد آپ کا کیا ہو جائے گا آپ کی جو application ہے وہ submit ہو جائے گی اور اسی طرح جیسا میں نے آپ کو پہلے یعنی کہ دکھایا ہے کہ آپ کو ایک سے دو دن یہ کہتا ہے لیکن آپ کو within hours جو ہے وہ چند گھنٹوں کے اندر ہی آپ کو application put کرنے کے بعد چند گھنٹوں کے اندر ہی آپ کو جہاں f r c مل جاتی ہے تو یہ تھا جی طریقہ جس کے اندر میں نے آپ کو offline یعنی کہ نادرہ کے through نادرہ کے office میں جا کے کیسے apply کرنا ہے اس طرح online کیسے apply کرنا ہے دونوں methods آپ کو سمجھا دیں ہیں hopefully آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کا کوئی بھی question ہو تو comment box میں آپ مجھ سے question کا جہاں پوچھ سکتے ہیں تو جو بھی میرا جہنی کہ اس کا جو best solution ہوگا میں آپ کو اس کا answer کر دوں گا تو اور آج تک کے لئے اتنا ہی اپنے بہت سا خیار رکھی گئے and please یہ جو میرا چینل info mega اس کو ضرور subscribe کر لیں تاکہ جو بھی میں next ویڈیو پر بناوں وہ آپ کو ویڈیو کر لیں گے اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں گے جو بھی میری ویڈیو ہوگی وہ آپ کے تک پہنچتی رہ گی تو اپنا بہت سا خیار رکھیے گا ملتے ہیں کسی next ویڈیو میں اللہ حافظ